اعطب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع ہدا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام سامین کو ہماری چینل کی طرف سے خوش آمدید مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے ناظرین میں آپ کی حدوت میں جو آج وزیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں اس وزیفہ کی مدد سے انشاءاللہ ودالہ آپ پیاس سے مامون رہیں گے اور آپ کو پیاس کم لگے گی انشاءاللہ ودالہ دوستو یہ وزیفہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی دروازت ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں شیئر آپ لوگوں نے صرف اور صرف اس نیت کے ساتھ کرنا ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے صدقہ جاریہ اور صالح ثواب کا ذریعہ بنے گی دوستو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ وزیفہ کیسے کرنا ہے آپ اول واہر تین مرتبہ درواز شریف پڑھ لیں کوئی سا بھی درواز شریف جو آپ کو آتا ہو ایسا میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکی ہوں کہ اگر آپ درواز ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ فضیلت والا درواز ہے اس کے بعد آپ نے اول واہر تین مرتبہ پڑھنے کے بعد درمیان میں آپ نے اللہ بارک و تعالیٰ کا اسم گرامی یا مجید کا ورد کرنا ہے یہ ورد آپ خصوص پر تفیق کریں جتنی بار آپ کر سکتے ہیں اگر ایک تسبیح پڑھ لیں دو تسبیح پڑھ لیں جتنی آپ کو تفیق ہے یہ ورد کریں اور اس کے بعد آہر میں دوبارہ درواز شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگیں انشاءاللہ و تعالیٰ اگر آپ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر صاف پانی میں یسر نہیں ہے یہاں پانی کا مسئلہ ہے اور آپ کو پانی وہم پونجنا آپ پر آپ کی تک بہت ہی زیادہ مشکل ہے اس وجہ سے آپ یہ وظیفے کو ضرور کریں انشاءاللہ و تعالیٰ آپ پیاس سے ممونت رہیں گے اور جتنے حضور توفیق آپ کو ضرورت ہے اتنا آپ پانی ضرور کیے اور اس سے آپ کی پیاس جلدہ جلد مٹ جائے گیے دوستو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب پر اپنا رحم فرمائے اپنا کرم فرمائے اپنی نوازش فرمائے آپ سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جن سے حضرت اللہ کی ذات راضی ہے دوستو ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد ضرور کیے گا انشاءاللہ و تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی وظیفے اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ